برنو میں پرامن مارشتہ تحریک انتشار کے مسئلہ لوگ شامل ہوئے اور فائرنگ کی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا الزام بولے پی ٹی آئی سیاسی نہیں دہشتگر جماعت ہے فرنکفرٹ میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے میں کوئی پاکستانی ملوث ہوا تو پاسپورٹ منصوح کریں گے ایسے ناصر کو کوئی بچار نہیں سکے گا حکومت کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنا رہی مظلومت کا پرچار کر کے بانی پی ٹی آئی ریلیف نہیں لے سکتے آرٹیکل سکس کے معاملے پر پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ دے گی توشہ خانہ کا نیا ریفنس بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ آج شاملے تفتیش نہ ہوئے نیپ ٹیم دھائی گھنٹے انتظار کے بعد واپس چلے گئے انتظامی نے ملزمان کو متعدد پیغام بھیجوائے مگر وہ نہ آئے دونوں ملزمان کی جسمانی ریمان کا آج آخری روز تھا کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا آئی ایم ایف معاہدے کے بعد بجلی مہنگی نہیں سستی ہوگی وفاق کی وزیر طوانہ یویس لغاری نے جنبی سے قیمتوں میں کمی کی خوشخبری سنا دی بولے پندرہ محمد اس کوز کی نشکاری کا عمل شروع ہو جائے گا آئی پی پیس کے معاہدوں کی سٹیڈی اور فرنزک آڈٹ کروایا جائے گا سابق نگران وزراء کے بیانات کسی ایجنڈے کا حصہ ہیں حکومت باز پار پلانٹ سے ساڑھے سات سو روپے فی یونٹ کے حساب سے بجلی خرید رہی ہے گوھر اجاز نے نیا ڈیٹا شیئر کر دیا کہا کول پار پلانٹ سے اوسطن دو سو روپے وینڈ اور سولر سے پچاس روپے فی یونٹ سے اوپر خریدی جا رہی ہے صرف سستے پلانٹ سے بجلی خریدی جائے نام نہاد منصف نے سازش کر کے پی کی آلائی کو تباہ کرنے کی کوشش کی عام آدمی کی تعلیم اور علاج مالجے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے وزراظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب چکے تھا بولے معاشی اور سیاسی استحقام ہوا تو جناح میڈیکل کمپلیکس ایک سال میں مکمل ہو جائے گا چھے ماہ میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا بیان دیا تو بہت مزاک اڑایا گیا ہم نے نواز شریف کی قیادت میں لوڈ شیڈنگ ختم کی اور اجالے واپس آگئے تحریک انصاف چیف الیکشن کمیشنر اور میمبران کی خلاف کل ریفرنس دائر کرے گی بانی پی ٹی آئی نے بیریسٹر علی زفر کو ذمہ داری سوم دی سپریم جیوڈیشل کانسل نے الیکشن کمیشن کے تمام مہدداروں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا جائے گا انتخابی نشان چھیننا لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے اور انتخابات مقررہ وقت پر نہ کروانے کو جواز بنایا جائے گا سپریم کورٹ کے فیصلی کی غلط تشریح کا حوالہ بھی دیا جائے گا افغان شہریوں کی اشار پسندی جرمنی کے شہر فینکفرٹ میں پاکستانی کانسل خانے پر حملہ پتھراؤ کیا پرچم اتار کر بے حرمتی کی کوشش کی پاکستان کی شدید مضمت جرمن وزارت خارجہ سے احتجاج واقعی تحقیقات کا مطالبہ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا جرمن حکام کی کانسل خانے کے تقدس اور تحفظ میں ناکامی بھی قابل مضمت ہے جرمن حکام ملویز افراد کو فوری گرفتار کر کے سخت کارویے کریں کانسل خانے کی سیکیورٹی کی خامیوں کے ذمہ داروں کو بھی جواب دے ٹھہرایا جائے اور منگلہ دیش میں مظاہرین کی فتح سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم بھالکہ ہائی کورٹ کا حکم موتل کر دیا پرت شدد مظاہروں میں حلاقتوں کی تعداد ایک سو اکیون ہو گئی ملک بھر میں کرفیوں میں توسیح بلوائیوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم متعدی شہروں میں انٹرنیٹ چوتھے روز بھی بن حساس مقامات پر فوجلڈ چوکیاں قائم کر دی گئیں فضائی نگرانی بھی چاری